اسلام علیکم میں ہوں میو فیزیشن کمر حسنی چینل میں خوش شامدد آج ہم بات کریں گے ہربل یعنی دیسی عدوائیات کے بارے میں آج ہم ایسی دیسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ہر کوئی انسان اس کو جانتا ہے یعنی یہ ایسی دعا ہے جو میدے کے لیے بہت بفید ہے یعنی آپ کے میدے میں السر، زخم، میدے کی سوزش، میدے کی انفیکشن بعض دفعہ میدے کا فالج یعنی ایسا فالج جسے نہ ختم ہونے کا نام لیتا ہو اگر اس کی تشخیص صحیح ہو جائے یعنی میدے کا فالج ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ بہت ہی فاقہ ہوگا اس کا نام ہے ساگو دانہ یعنی یہ بریگ بریگ سفید دانے ہوتے ہیں اس کو ہر بچہ بوڑا جوان ہر کو جانتا ہے کیونکہ یہ ایسی دعا ہے اور ایسی خوراک ہے جو میدے کے لیے انتہائی مفید ہے اور میدے کی تمام بماری کو بہت ہی اچھے آسن طریقے سے دور کرتی ہے ساگو دانہ کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ آپ نے اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا ہے یعنی آپ صبح ناشتے میں پچاس گرام ساگو دانہ اور سو گرام دوز لے کر اس کی کھیر سی بنا کر کھا لیں ہلکی ٹھنڈی کر کے یعنی آپ کی خوراک بھی ہوگی اور دوائی ہوگی آپ کی جتنی بھی علامات ہیں میدے کی تضابیت کی گیس ہوا اور جو سوزش ہے جو زخم بن گیا ہے یا گیس کی ویعہ سے ورم ہو گیا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہو اس سے ضرور ختم ہوگا لیکن آپ کو اس نے لگاتا استعمال کرنا ہے صبح استعمال کریں شام کو رات کو جس طرح دوائی استعمال کی جاتی ہے جس طرح خوراک کا جاتی ہے اس کو آپ نے پیچاس گرام سو گرام دودھ میں ڈال کر اس کی کھیر کی بنا کر چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر شکر بگیا تو پھیکا استعمال کر لیں اس طرح آپ کو انشاءاللہ تین دفعہ روز آپ نے کھانا ہے کم کم تین چار ہفتے لگا تارا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی میدے کی جتنے بھی ورم ہیں یا سوزش ہے السر ہے یعنی میدے کا فراج جسے پیرالائس بھی کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ